پاکستان زندہ بار قرآن بٹی آپ کی خدمت میں خاضر ہے زبردست ریسپی کے ساتھ سوری میں دو تین دن بیزی تھا میرے ماما اور پاپا برازیل میں ہائے ہیں انہی میں میں بیزی تھا ان کو ائرپورٹ سے لینے گیا پھر ان کو تھوڑی سیر بھی کروائی کچھ کام تھے ہمارے یہاں پہ ان درونی کام تھے ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے تو اس میں میں تھوڑا بیزی ہو گیا تھا اور میں ایک دن ریسپی نہیں بنا سکا تو آج میں آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہو چکا ہوں زبردست ریسپی کے ساتھ آج ہم جناب علی ماما پاپا کو جناب علی چاول بنا کے کھلائیں گے اور چاول جو بنائیں گے وہ کالے چنے والے بنائیں گے یہ دیکھیں پاکستان سے کالے چنے آئے ہیں ٹھیک ہے پاکستان سے کالے چنے ہیں ماما پاپا لے کر آئے ہیں اور آج ہم جنا چنے والے براؤن چاول بنائیں گے اور یہ دیکھیں ڈائی ڈائی کپ جو ہے یہ والا کپ جو ہے ڈائی کپ میں نے یہ چاول ڈپ کر دیئے تھے تقریباً گھنٹہ پہلے ٹھیک ہے اور یہ آدھا کلو کالے چنے ہیں آدھا کلو کالے چنے ہیں ہمارے پاس اور اس سے پہلے ہم ریسپی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور ریسپی کے لیے کیا چیزیں ہمیں چاہیے ہیں یہ سب سے پہلے یہاں پہ دو ٹوماتر ہے ٹھیک ہے ایک پیاز ہے اور یہ لسند کی ترین ہیں پان سے چھے عدر چیٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک پیس عدر کا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے ایک چمچ جو ہے یہ مرچ کا ہے یہ ریڈ مرچ کی طرف ہے یہ برزیلین مرچ ہے بڑی اچھی مرچ ہے ذائقہ بھی بہت اچھا ہے یہاں پہ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے اس کے بعد یہاں پہ ایک چھوٹا چمچ جو ہے وہ چائنی نمک ہے ایک چمچ نمک ہے سمپل نمک ہے اس کے بعد ایک چمچ کالی مرچ ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ ایک چمچ کری پورڈر ہے چھیک ہے یہاں پہ نیشلن کا جو ہے ہمارے پاس پلاو مسالہ ہے یہ دیکھیں یہ پاکستان سے مگوایا ہے نیشلن مسالہ ہے پلاو مسالہ ہے اور زبردست اس کا ٹیسٹ ہے یہاں پہ 1 کلو چنی جو ہے وہ رات کے ڈپ کر دی ہوئے تھے اور یہاں پہ ہمارے پر ڈائی کپ جو ہے وہ چاول ہے ڈپ کر دی ہوئے تھے اور ابھی پیاز کو میں نے چھیل لیا ہے اور یہاں پہ پیاز کو میں جو ہے وہ کارڑ لوں گا پیاز کو آپ نے اس طرح جو نہ لمبائی میں جو نہ وہ کارڑ لینا ہے ڈریٹ اور یہ دیکھیں پیاز میں نے کارڑ لیا ہے ابھی ہم پیاز جو ہے وہ براؤن کرتے ہیں لیکس کو سب سے پہلے چولے کو آن کریں گے دیش کے کو چولے پر چڑھا دیں گے آج دیش کا بڑا لیا ہے دیکھیں دیش کا کتنا بڑا ہے کیونکہ چاول بھی زیادہ تھے اور یہاں پہ پیاز ایڈ کریں گے پیاز ایڈ کر دیا ہے اب اوئل جو ہے ایڈ کریں گے اوئل ڈال دیا ہے اب پیاز کو یہاں پہ براؤن کر لیں گے اور براؤن اچھی طرح پیاز کو جو ہے وہ کر لیں گے اور پیاز ہمارا براؤن ہو رہا ہے اتری دیر میں ہم جو ہے لسن چھیل لیں گے اور یہاں پہ ایسے جو ہے لسن کو ہم چھیل لیں گے رام سکون سے چھل جاتا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ میں نے لسن چھیل لیا ہے اب میں نے ادرک کو بھی چھیل لوں گا اور یہ لسن بھی میں نے چھیل لیا ہے ادرک کو بھی چھیل لیا ہے اب اس کو چھوٹا کٹ کے اس کو کوپ لیں گے اور یہاں پہ دیکھیں پیاز ہمارا جو ہے وہ براؤن ہو رہا ہے اور تقریبا جو ہے آلماس براؤن ہو گیا ہے اور یہاں پہ میں جو ہے اپنا جو ہے گرم سالہ جو ہے وہ ایڈ کروں گا اور یہاں پہ بھی اس کو تھوڑا ہم بھون لیں گے ٹھیک ہے زبردست آج ہمارا کالے چنے والا پلاو جو ہے وہ بنے گا پاکستان سے کالے چنے آئے ہیں اور نیشن پلاو مسالہ بھی پاکستان سے اپنی اور ابو لے کر آئے ہیں اور اسپیشلی ان کے لیے جو نا پلاو بن رہا ہے یہاں پہ پیاز ہمارا براؤن ہو چکا ہے یہ دیکھ لیں اور اس کے بعد میں لسن اور ادھرک ایڈ کروں گا اس کو بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ براؤن کر لوں گا تاکست کا کچھاپن جو ہے وہ مسم ہو رہے ہیں اور ابھی ہم اپنے ٹوماٹر کا ایڈ لیں گے یہاں پہ ہم اپنے ٹوماٹر ایڈ کریں گے ٹوماٹر کو مسالے کے اندر جو ہے اپنی طرح جو نہ بھون لیں گے اور یہاں پہ ہم اپنے ٹوماٹر کو مسالے کے اندر جو ہے بھون لیں گے آج بڑے مزے کے جو ہے چنے کالے چنے والا پلاو جو ہے وہ تیار ہوگا اور دلشیز ہوگا آپ پلیس جلدی سے جو ہے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب کر لیں اور اس کو لائک کریں شیئر کریں فرمنٹس کریں کیونکہ بلکل فری ہے اور آپ کو نئی نئی نوٹکیشن ملے گی ویڈیو ملے گی بہت ساری انفرمیشن ملے گی برازیر کے حوالے سے برازیر کی کنٹی کے سیریز کے حوالے سے کھانے کے حوالے سے بہت ساری آپ کو انفرمیشن ملے گی اس چینل سے یہ چینل آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ اور انفرمیشن اور بڑی انٹرنیشنل ریسپی جو ہے وہ آپ کو یہاں سے ملے گی تو پھر دیر اس بات کی جلدی سے آپ کیا کریں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ چینل آپ کا ہے اور آپ کا ہی ہے ہم ٹوکنگ آپ کے لئے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم جو ہے برازیلین ایک چمچ مرک ڈالیں گے ایک چمچ قدی پوڑر کا ڈالیں گے کالی مرچہ ایک چمچ اور نمک ایک چمچ ڈالیں گے اس کے بعد یہ چائنی نمک چھوٹا چمچ اور ابھی یہاں پہ ہم ڈالیں گے اور یہاں پہ ہم جو ہے کلاو مسالہ پرکستانی جو ہے وہ ڈالیں گے مکس کریں گے پانی ایر کریں گے اور مسالے کو بھون لیں گے اور میں نے جو نیشنل مسالہ تھا پاکستانی وہ تقریباً آدھا پیکڑ ڈالا ہے اور آدھا پیکڑ جو ہے وہ میں نے سیف کر لیا ہے کیونکہ پہلے بھی مسالے کری پوڑر بھی میں نے ڈالا تھا تو اس لیے میں نے یہاں پاکستانی جو مسالہ وہ آدھا پیکڑ ڈالا ہے بڑا ہی مزے کا پلاو چنے کالے کاج بنے کا یہاں پہ ہمارے ہم مسالہ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے ابھی یہاں پہ میں چنے ایر کر دوں گا کالے چنے زبردس دلیشیس پلاو آپ کے لیے مزے مزے کا اور ہمارے جو چاول تھے ڈائی کپ یہ چاول تھے اور چاول کو پہلے ڈیپ کر دیا تھا تو میں یہاں پہ چار کپ پانی جو ہے وہ ڈالوں گا کیونکہ چاول پہلے کے ڈیپ کی ہوئے سے اس لیے پانی برابر نہیں ڈالوں گا کام ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ نے آدھا لیمن لینا ہے اور وہ بھی آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھیں پانی ہمارا جو ہے گرم ہو چکا ہے ابھی آپ اس میں چاول ایڈ کریں گے چاول پہلے کے ڈیپ کر دی ہوئے تھے تو یہاں پہ چاول جو ہے وہ ایڈ کر دی اور چاول جو ہے ہمارے دام کے لیے تیار ہو گئے ہیں ابھی ہم جو ہے نا تبے پہ دام لگائیں گے توا رکھیں گے اور چاول کو تبے پہ چڑھا دیں اور پندرہ منٹ یہاں پہ ہم نے دام لگانا ہے جی پندرہ منٹ اور پندرہ منٹ میں ہمارے جو چاول ہیں وہ رڈی ہو جائیں گے اور یہ دیکھیں جی پندرہ منٹ جو ہے وہ دام کو ہو چکے ہیں چاول ہمارے بلکل جو ہے وہ رڈی ہو گئے ہیں کتنے ڈیڈیشیس اور مزے کے چاول جو ہے وہ لگ رہے ہیں ابھی ہم ان کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور یہ دیکھیں جی ہمارا جو پلاو ہے کالے چنے کا کتنا زبردست جو ہے پلاو بنا ہے اور چنے بہت زیادہ میں نے ڈالے تھے اور یہ دیکھیں جی آج ہم نے کالے چنے والا جو ہے پلاو بنا ہے اور بڑا ہی مزے کا جو ہے وہ بنا ہے اور آج جو ہے میرے ماما اور پاپا جو ہیں آج چنے والے پلاو کو ٹیسٹ کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ کیسا بنا ہے ٹھیک ہے تو چلیں جی پاپا چیک کریں جی آپ چنے والا پلاو اور ماما آپ بھی چیک کریں محمی ہے ایک اور چن ہمچ ہے اور پھیر بتائم پھر بتائم م pushing نمک مرچ ٹھیک ہے مزید ہے ٹھیک ہے تو آج ہمارے ماما پاپا نے چنے والا پلاو کو نمبریں دس دیں گے اور یہ بہت مزید بنا ہے آپ بھی ضرور اپنے گھر میں ٹیسٹ کریں اپنے ماما پاپا کو بنا کر کھلائیں اپنے مہمانوں کو کھلائیں فیملی کو کھلائیں اور مزی کریں اس ریسپی کو دیکھ کر بنانا اور آپ کا جو چنے والا پلاو ہے بڑا زبردست بڑھنے گا ٹھیک ہے اور آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اگر کوئی بھی ویڈیو کوئی بھی ریسپی آپ کو چاہیے کنیچے کمنٹس میں ضرور مینشن کریں تینکیو ویری مچ پاکستان زندہ بار